السلام علیکم آج ہم صورت ابراہیم کی آیت نمبر سات آٹھ اور نو کا مطالعہ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْا وَجَبْ تَعَزَّنَا أَغَاحْ كَرْدِيَا رَبُّكُمْ تُمْهَارَيْرَبْنَي لَئِنْ الْبَتَّىٰ أَغَرْ شَكَرْتُمْ شُكَرْ كِيَا تُمْنَي لَأَزِيدَنَّكُمْ أَلْبَتَّىٰ مِن ضرور زیادہ دوں گا تمہیں وَلَئِنْ اَرْبَتَّىٰ أَغَرْ كَفَرْتُمْ تُمْنَي نَا شُكْرِي كِي اِنَّا بے شک عذابی میرا عذاب لَشَدِيدٌ أَلْبَتَّىٰ سَخت ہے اس آیت میں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہارے رب نے مجھے خبر دی ہے کہ اگر تم اس کی نیمتوں کا ایمان خالص اور عمل صالح کے ذریعے شکر ادا کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ روزی دے گا اور دنیا میں بھی تمہیں معزز بنائے گا وَقَالَا اور کہا موسیٰ موسیٰ نے ان اگر تکفرو تم ناشکری کرو انتم تم ومن اور جو فی الارضی زمین میں ہیں جمیعا سب کے سب فَإِنَّ اللَّهَ پَسْ بِشَقْ اللَّهَ تَعْلَىٰ لَغْنِشٌ البتہ بہت بے نیاز ہیں حمیدن بہت تعریف والے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اور زمین میں رہنے والے سب ہی لوگ اللہ تعالیٰ کے ناشکری ہو جاؤ گے تو اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا وہ تمہارے شکر کا محتاج نہیں ہے تمہاری ناشکری سے اس کی ذات اور صفات میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی انہوں نے یہ بات اس وقت کہی ہوگی جب دیکھا ہوگا کہ ان کی قوم افر اور اناد پر ڈٹ چکی ہے اور اس کے علاوہ کوئی اسلوب ان پر اثر انداز نہیں ہو رہا حدیثِ قدسی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندوں اگر تم اول اور آخر انسو جن تم میں سے سالح ترین انسان کی مانند ہو جائے تو اس سے میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا میرے بندوں اگر تم تمام اول اور آخر انسو جن تم میں سے جس سے بدکار انسان کی مانند ہو جاؤ تو اس سے بھی میری بادشاہت میں کوئی کمی نہیں آئے گی میرے بندوں اگر تم تمام اول اور آخر ان سو جن ایک جگہ اکٹھے ہو کر مجھ سے مانگو اور میں سب کی مراد پوری کروں تو اس سے بھی میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی ویسے ہی جیسے کوئی سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لے علم کیا نہیں یعطی کم آئی تمہارے پاس نبع اللہ دینہ خبر ان لوگوں کی جو من قبلی کم تم سے پہلے تھے قومی قوم نوح نوح وعاد اور عاد وسمودہ اور سمود کی واللہ دینہ اور ان لوگوں کی جو من بعدہ ان کے بعد تھے یعلمو ہم نہیں جانتا انہیں اللہ مگر اللہ اللہ تعالی جاعتم آئے ان کے پاس رسول ہم ان کے رسول بل بیشیناتی واضح دلائل کے ساتھ فرد تو انہوں نے پھیر دیا اے دیا ہم اپنے ہاتھوں کو فی افواہی ہم اپنے موہوں میں وقالو اور کہا انہا بے شک ہم کفر نہ انکار کرتے ہیں ہم بیما اس کا جو ارسل تم بھیجے گے تم بھی جس کے ساتھ وَإِنَّا وَإِنَّا وَإِشَكْهَمْ لَفِي شَكِّنْ عَلْبَتَّا شَكْمْ مِنْمَا اس چیز سے جو تَدُرُونَنَا تم بُلَاتے ہو ہمیں ارے ہی اس کی طرف قریبن جو بے چین کرنے والا ہے ابن کسیر کہتے ہیں کہ چونکہ آدھ اور سمود کے قصے تورات میں مذکور نہیں ہیں اس لئے بظاہر یہ اللہ تعالیٰ کا امت محمدیہ سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ نے قوم نوح، آدھ اور سمود اور دیگر قوموں کے واقعات میان کیے ہیں جنہوں نے انبیاء کو جھٹلایا تھا اور ایسی قومیں دنیا میں انگینت ہیں جن کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں ان رسولوں نے جب دلائل کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کا دین ان کے سامنے پیش کیا تو انہیں بات کرنے سے منح کر دیا اور کہا کہ ہم تم سے ایک کلمہ بھی مزید سننا نہیں چاہتے ہیں اپنی بات اپنے موں میں ہی رہنے دو ہم تمہاری دعوت کا انکار کرتے ہیں جس بات کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو ہمارے دل میں اس کے ساتھ چھونے میں گہرا شک اور شبہ ہے